گئیز آج لہور کلندر فائنلی پاکستان سپر لیگ کے پلی آفز کی دور سے باہر ہو گئی ہے اور آقب جاوید جو ان کے ہیڈ کوچ ہے ان کا غرور خاک میں مل چکا ہے جو کہ پچھلے دو سالوں سے بہت زیادہ ہواں میں اڑ رہے تھے کہ ہماری ٹیم یہ ہے ہماری ٹیم وہ ہے لیکن اتنا کچھ کہنے کے باوجود نکلا کچھ بھی نہیں ایک دو بندوں کے فارم میں نہ ہونے کی وجہ سے اور راشد خان کی ٹیم میں نہ ہونے کی وجہ سے لہور کلندر مکمل طور پر فلاپ ہوئی ہے پی ایسل دوہزار چوبیس میں ابھی تک اور آج فائنلی پاکستان سپر لیگ سے ایک ٹیم اوفیشیلی پلی آف کی دور سے باہر ہو گئی ہے لہور کلندر کی اس سیزن میں بہت ہی گندی پرفومنس رہی ہے اگر ہم بیٹسمنز کی بات کریں تو سہبزادہ فران اور اسی ورنڈو سن کے علاوہ کسی بھی پلیئر نے کوئی خاطر خواہ پرفومنس نہیں دکھائی فغر زمان عبداللہ شفیق اور اسکندر آدھا جیسے پلیئر بلکل فلاپ رہے ہیں اور اگر ہم باولنگ کی بات کریں تو وہاں پر کسی نے بھی کوئی پرفومنس نہیں دکھائی بیٹنگ میں پھر بھی ایک دو پلیئر نے کوئی پرفومنس دکھائی ہے لیکن باولنگ میں بلکل زیرو رہی ہے یہ ٹیم نائی شہین شاہ فریدی نائی زمانہ نائی حارس روغ اور نائی کوئی سپننر باولر جو ان کے پاس تھے جارج لینڈے یا ایسن بڈی وہ بھی کچھ بھی پرفومنس نہیں کر سکے اس سیزن میں اور حالانکہ اگر دیکھا جائے تو لاہور کلندر کا جو بولنگ اٹیک ہے فاسٹ بولنگ اٹیک وہی پاکستان کا بھی فاسٹ بولنگ اٹیک ہے پچھلے کچھ عرصے سے لیکن بہت برے طریقے سے اس پی ایسل میں وہ فلاپ ہوا ہے اور یہی اب پاکستان کے لیے بھی مشکلات ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کیا کرے گی جو اس کے تین مین فاسٹ بولرز تھے وہ بالکل آوٹا فارم ہو چکے ہیں اور حاصل طور پر شاہین افریدی صاحب تو کیپٹن بھی ہیں پاکستانی ٹیم کے تو ان کو باہر بھی نہیں نکال سکتے پلنگ لیون سے اور جہاں تک بات رہی ہے ہارس روف کی تو ان کو تو اب مشکل یہ کہ ورلڈ کپ میں شامل کیا جائے وہ انجری کا بھی شکار ہو چکے ہیں اور وہ بھی موسٹ پراببلی ورلڈ کپ سے پہلے ریکاور نہیں کر سکیں گے اگر ریکاور کر بھی لیا تو میرے حیال سے ہارس روف کو یہ ورلڈ کپ کے لیے شامل نہیں کریں گے اور گائز یہی آج کی بریکنگ نیوز تھی کہ لاہور کلندر آخر کار آئی فائنلی پاکستان سپر لیگ کے پلے آف کی دور سے جو کوئی تھوڑے بہت امیدیں تھیں کچھ لوگوں کو اس سے بھی وہ محروم ہو چکے ہیں اور لاہور کلندر افیشیلی پاکستان سپر لیگ پلے آف کی دور سے باہر ہو گئی ہے